وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے نرازگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرمان آپ نے حق بات کر دینا بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا امم آئشہ کہتی ہے کہ حضور الاسلام تو حق بتانے میں کوئی بخیل نہیں تھے اگر آپ نے قرآن سے کوئی آیت شبانی ہوتی تو سور تحریم کی آیات وہ چھپا لیتے ہیں تو نبیر اسلام کی بیویوں کے حوالے سے وہاں نبیر اسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا لیکن آپ نے تو اچھا ہمارے یہاں پہ برلوی مکتب کے لوگ اور اہلِ تشیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غزب کا اظہار کیا ہے یہ غزب پنجابی والا نہیں عربی والا نرازگی کا ان آیات کا درست دے نہیں عرام ہے بارِ شریعت کے شروع میں لکھا ہے حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ آیات ہیں جن آیات میں نبیل اسلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے قل انی یخاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی قل ارائیت من اہلکنی اللہ وممعیہ رحمنا نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کی زوم میں ان کو عذاب سے کون بجا سکتے ہیں قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورة الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے ہم ان کی شارک کاٹ دیں اتنی سخت آیات قرآن کی پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوگی یہ تو ہمارا فضل ہے ہم چاہے تو اس کو لے کے بھی جا سکتے اتنی سخت صورت الاحقاب میں اے نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہو مجھ سے پہلے بھی ہو رسول گزرے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا اتنی سخت آیات یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا یہ ساری آیات وہ ہیں جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے انہوں نے جب یہ بہن کر دی آیات تو انہوں نے کافروں کو کس مو سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ تو ساری آیات پڑھنا ہی گستا کی ہے یہ تو آہر پڑھنے ہونا خود اپنے اوپر 295 سی لگوا لے گا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا نبی الاسلام نے خود لکھا ہوتا تو یہ جو آیت مبارکہ ہیں اے نبی تم فرماؤ کہ صورت العراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں اگر میں غاب جان لیتا تو خیر کسی جمع کر لیتا نہ میں تمہارے ڈفے کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا میں تو خود پابان ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے میں تو در سنانے والا ہوں اگر نبی الاسلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس اس لئے صورت العذاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں یہ شرماتے ہیں تو ان سے بات نہیں کرتے تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیوییں جو ہیں وہ دیوار کی طرح موں کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب میں مان نکلے تو کوئی زہرک گھاری اتنا تنگ تھا تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتا ہے لیکن اللہ نہیں شرماتا تو جب یہ وہ تو نکل جائے کرو یہاں سے ہر معاملے کے اندر حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تومن لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کے نازل ہونے کا انتظار کیا صورت النہور کا ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ ڈسکسن قرآن کے اندر آ جاتی یہ ساری وہ آیات ہیں کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان ٹھڑا لو ساری یہ سیکڑوں میں آیات ہیں جن پہ ٹو نائنٹی فائر سی لگتی ہے جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے ایجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہیں تو پھر سار ہم کیوں نہ کہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں اچھا یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاگی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی نا 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 انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا تو وہ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں تو جس جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرح کام بھی دیکھا نہ بولنا کوئی نہیں وہ اپنی لین سیدھی کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن تو نہیں کسی کو لین سیدھی کرنا دیتا قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پر ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے ہیں تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کرزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہو اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پر تلاوت نہ کرتا میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف نازل ہوئی اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی سورہ علنام میں بھی یہی سورہ زمر میں قُلْ اِنِّيَ خَافُ اِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈڑھتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تبابیت شاہی کوئی نہیں پڑھنا رہے جو بلائے تھے ہاں فرقوں کی دکانیں بند پڑھنا رہے گا